بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں محمد اسمان ویورز آج کی ویڈیو میں ہم نے ڈسکس کرنا ہے properties of variance کو ویڈیوز کو ہم نے define کیا پریویس ویڈیوز میں اور آج کی ویڈیو میں ہم نے بات کرنی ہے کہ variance کی properties کیا ہیں تو آئیے پہلے variance کو ایک دفعہ دوبارہ سے define کر لیتے ہیں اور اس کے بعد پھر اس کی properties کی طرف آتے ہیں ویڈیوز کے بارے میں ہم نے ذکر کیا تھا کہ it is the mean of scared deviations of given values from their mean کہ اگر given values میں سے ان کا mean minus کر کے ہم deviations لے لیں from mean اور ان deviations کا square کر لیں اور وہ جو from mean deviations کا squares کا column بنے گا اس کا sum کر کے تعداد پر divide کر دیں یعنی ان کا mean find کر لیں تو یہ ہمارے پاس variance ہے اور variance کو اب define کر لیا اب بات کرتے ہیں اس کی properties پہ تو properties of variance کیا ہیں سب سے پہلی property کسی بھی measure of dispersion کی یہ بات یاد رکھنی ہے کہ same property ہوتی ہے سب کی کہ اگر کوئی variable ہمارے پاس کوئی x variable موجود ہے اور اس کی تمام values ہم نے جب observe کی ہیں تو وہ same values آگئی ہیں یعنی وہ constant values پہ مجتمع لازے تو ہمارے پاس اگر کوئی x برابر ہے ایک ہے یعنی constant کے برابر ہے تو constant کا variance ہمیشہ zero ہوگا کیونکہ variance ایک measure of dispersion ہے اور measure of dispersion کا کام ہے variation کی measurement کرنا values کے پھیلاو کی measurement کرنا اور اگر تمام values ایک single point پہ مجتمع لائیں ایک ہی نکتے پہ ساری کی ساری values موجود ہیں constant values ہیں ان میں کوئی variation ہے ہی نہیں تو it means کہ ان کا پھیلاو یعنی variation zero ہوگی اس لیے پھر variance of constant is always zero یہ ہم first property کہہ سکتے ہیں اور first اگر mathematically لکھنا چاہے property کو تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ if x is equal to a then variance of x is equal to zero یہ ہم نے weaver's first property پڑھ لی کہ ہمیشہ constant کا جو variance ہے یہ zero کے برابر ہوتا ہے کسی بھی قسم کی measure of dispersion کا ذکر ہو constant کے بارے میں پوچھا جائے چاہے range ہے چاہے ہمارے پاس mid deviation ہے quarter deviation ہے اور variance کو جس کو ہم discuss کر رہے ہیں آج کے اس ویڈیو میں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمیشہ کوئی بھی measurement of dispersion جو ہے constant کی zero ہوتی ہے اب بات کرتے ہیں second property کی اور second property کیا ہے کہ اگر ہم کسی given variable جو original variable اگر اس کا نام ہم x کہہ دیں x ہے اس میں کوئی constant value add یا subtract کر کے ایک نیا variable بنا لیں اور اس کو نام دے دیں y کا تو ہمارے پاس اگر وہ نیا variable y برابر ہے x plus minus 1 کے تو variance of y ہمیشہ برابر ہوگا variance of x کے یعنی نئے حاصل ہونے والے variable کا جو variance ہے وہ variable جو after change of origin حاصل ہوا جس کو ہم نے y کا نام دیا وہ جو نیا variable ہے اس کا variance ہمیشہ پرانے کے variance کے برابر ہوگا چاہے ہم نے پرانے میں کچھ constant add یا subtract کر کے نیا variable حاصل کیا ہے لیکن نئے کے variance میں کسی بھی طرح کا change نہیں آئے گا اس کو ہم دوسرے الفاظ میں اس طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ the value of variance is always independent about change of origin کہ origin change کر کے اگر نیا variable بنایا جائے تو data کے variance پر کسی بھی طرح کا effect نہیں آتا just origin آگے چلا گیا یا origin left side پر move کر گیا لیکن data کا پھیلاو میں کسی بھی طرح کی changing نہیں آئی اس لئے ہم کہہ سکتے ہیں کہ variance جو ہے اس پر origin کا کوئی اثر ہی نہیں بڑھتا کیونکہ اس کا کام تو variation کی measurement ہے پھیلاو کی measurement کرنا ہے اور جب origin کے change ہونے سے پھیلاو پر کوئی اثر ہی نہیں آرہا it means کہ variance پر کوئی بھی اثر نہیں آئے گا لہٰذا ہم کہہ سکتے ہیں کہ نئے کا variance پرانے کے variance کے ہمیشہ برابر ہوگا یعنی the variance is always independent about change of origin اور اگر ہم بات کریں اب third property کی third property ہمارے پاس کیا ہے کہ اگر scale change کیا جائے اگر نیا variable y جو ہے پرانے variable کو کسی constant سے multiply divide کر کے حاصل ہو اور وہ constant for example اگر a ہے اگر y یعنی برابر ہے ax کے تو پھر نئے کا variance پرانے کے variance multiply by scale of constant value جس کو ہم نے scale change کرنے کے لیے use کیا ہے اس کے برابر ہوگا یعنی ہمارے پاس mathematical آپ کے سامنے mention ہے کہ اگر y برابر ہے ax کے then variance of y برابر ہوگا a square into variance of x کے اب نئے کا variance پرانے کے variance کے برابر نہیں بلکہ جو scale change کرنے کے لیے ہم نے value use کی ہے اس کا scale ساتھ multiply یا divide ہوگا اگر multiply کر کے ہم نے نیا variable بنایا ہویا تو اس value کا scale multiply ہو جائے گا اگر divide کر کے نیا variable بنایا ہویا تو اس value کے scale سے پھر divide کر دیں گے یعنی ہم پھر کہہ سکتے ہیں کہ the variance is always depends on change of scale یعنی the variance is not independent about change of scale variance کی value scale سے independent نہیں ہوتی ہاں origin کے بارے میں ہم نے پڑھ لیا کہ origin سے independent ضرور ہے تو لہٰذا یہ properties کے حوالے سے بھی بات یاد رکھنی ہے اور اگر ہمارے پاس کوئی numerical question میں بھی properties سے relevant جو کہ پوچھا جا سکتا تو پھر بھی آپ کو یہ properties اچھی طرح سے سمجھ کے یاد کیوں گی تو پھر ہی اس شارٹ question کو بھی solve کر سکیں گے for example اگر ہمیں کوئی کہہ دے کہ variance of x 2 ہے اور x variable کو 2 سے ہی multiply کر کے نیا variable y بنا تو y کا variance کیا ہوگا تو y کا variance برابر ہوگا 2 کا square multiply by variance of x کیونکہ scale change کرنے کے لئے بھی ہم نے 2 سے multiply کیا تو ایک ہی value 2 ہوگی 2 کا square multiply by variance of x اور variance of x بھی میں نے example دیتے بکا کہ 2 ہے تو 2 کا square multiply by 2 یعنی 4 into 2 یعنی 8 variance آجے گا نئے variable کا تو لہٰذا variance کی properties کو اچھی طرح سے غور سے سمجھ کے یاد کریں تاہاں کہ شارٹ گستن میں اگر solve کرنے کے حوالے سے کوئی گستن آجے تو آپ کو کوئی مشکل پیش نہ آئے آئیے بات کرتے ہیں next property کی جو کہ ہمارے پاس کیا ہے کہ اگر ہمارے پاس کئی دو variables x اور y ہیں ان کو چاہے plus کر کے نیا variable بنا لیں یا minus کر کے ان کا difference لے کے نیا variable حاصل کر لیں تو اس نئے کا variance جو ہے ہمیشہ برابر ہوگا x کا variance plus variance of y یعنی دونوں variables کی variances کی addition کے برابر ہوگا covariance کا factor یہاں پہ میں نے استعمال نہیں کیا یہ تب property hold کرے گی کہ جب independent variables ہوں x اور y اگر independent variables ہیں تو پھر جو property آپ کے سامنے لکھی ہے یہ exist کرے گی کہ variance of x plus minus y برابر ہوگا ہمیشہ variance of x plus variance of y کے minus بھی چاہے کر کے نیا variable بنایا ہو x اور y کا difference چاہے لیا ہو پھر بھی ہمیشہ یہاں positive sign آئے گا v x plus v y کے برابر ہوگا نئے variable کا variance یہاں پہ variables ہم نے بات کی independent تو یہ وہی یہاں پہ sign آجے گا plus covariance یا پھر minus کرنا پڑے گا covariance of x and y کو تو یہ ہم نے بات کر لی properties of variance کی جس میں ہم نے بات کی کہ constant کا variance ہمیشہ zero the variance of constant is always zero اس کے بعد دوسری ہم نے بات کی کہ origin کے change ہونے سے کوئی بھی اثر نہیں پڑتا variance پہ اور پھر ہم نے بات کی کہ scale کے change ہونے سے اثر پڑتا ہے اور کیا اثر پڑتا ہے کہ نیا variable بناتے ہوئے جس value کو scale change کرنے کے لئے use کیا ہو اس کے square کو استعمال کرتے ہیں اگر multiply کر کے نیا variable x اور y independent ہیں تو ان independent variables کو چاہے plus کر کے نیا variable بنائیں یا چاہے ان کا difference لے کے نیا variable بنائیں اس نئے variable کا variance ہمیشہ پرانے variables کی addition کے برابر ہوگا اور اگر ہمارے پاس variables independent کی بجائے dependent ہے تو کو variance کے factor کو plus minus کرنے کی ہمیں پاس k data sets ہیں تعداد کو ہم نے journal k کہہ دیا اور ہمیں ہر data set میں موجود تعداد کا پتہ ہے کہ ہر data set کے اندر کتنی values موجود ہیں for example پہلے میں n1 دوسرے میں n2 n3 up to son nk observations پہ مشتمل یہ k data sets ہیں اور ان تمام data sets کے respective means جو کمبائنڈ mean کہلاتا ہے تو یہ برابر تھا n1 into x bar 1 plus n2 into x bar 2 plus n3 into x bar 3 up to son جتنے data sets ہم expand کرتے جائیں up to son nk into x bar k اور divide کر دیں n1 plus n2 plus n3 up to son nk جتنے بھی data sets ہیں ان کے لئے ہم data sets ہیں اور k data set مستمil ہیں n1 n2 n3 up to nk observations پہ اور ان کے ساتھ میں respective means given x bar 1 x bar 2 x bar 3 up to x bar k اور پھر ان تمام data sets کے variances بھی given individual data set کا variances بھی given s1 square s2 square s3 square up to son sk square اور ان تمام کا combined یہ summation sign لکھا formula کو سمجھ نے کے لئے جتنے data sets ہوں گے اس formula کو expand لیں summation sign میں لکھنے کی بجائے اس تنے کے لئے expand کر دیں گے اس کو for example 3 data sets n1 into s1 square plus x bar 1 minus x bar c whole square اور diviser میں n1 پھر اوپر factor ہے تو ہمارے پاس n3 into bracket کے اندر s3 square plus x bar 3 minus x bar c whole square اور اسی طرح diviser میں n1 کے اندر add کر دیں گے plus n2 اور plus n3 اگر 3 data sets ہیں اور اگر زیادہ کم data sets ہیں تو جتنی ضرورت ہے اتنا expand کر سکتے in journal مولے کو in journal form ہم نے لکھا کہ summation n i bracket کے اندر s2 plus bracket x bar i minus x bar c square اور یہاں پہ diviser میں summation n i لکھ دیا یعنی summation sign ہم نے journal لکھا ہے جتنے data sets ہوں گے ہم اتنے data sets کے لئے اس کو expand کر سکتے ہیں تو یہ ہم نے combined variance کو پڑھ لیا اس کی اگر ہم define کرنے کی بات کریں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ if we have k data sets of n1 n2 n3 up to nk observations with their respective means x bar 1 x bar 2 x bar 3 up to x bar k and their respective variance is s1 square s2 square s3 square or up to s2 then their combined variance can be defined as اور نیچے یہ formula لکھ دیں کہ اس طرح سے ہم define کر سکتے ہیں combined variance کو تو یہ ہم نے define کر لیا یہ two marks کا shard question پوچھا جا سکتا ہے combined variance کے حوالے سے اور نیکس ہم انشاءاللہ numerical questions کی بھی practice کریں گے اس combined variance کے اندر combined mean کو بھی use کیا جاتا ہے لہذا mean کے concept کو بھی دوبارہ revise کر لیجئے گا پریویس ویڈیوز میں یہ concept clear کیے گئے تو نیکس انشاءاللہ ہم بات کریں کہ کس طرح سے combined variance پر apply کیا جا سکتا اور پھر اس کو expand کر کر سال کرنا سیکھیں گے بڑی اچھی طرح سا تو لہذا آج کی ویڈیو میں ہم نے properties of variance کی بات کی اور اس کے بعد combined variance کا ہم کی کہ ہمارے پاس quick data sets ہیں اور ان سب کی تعداد بھی ہمارے پاس given ہے اور ان سب کے mean اور variances بھی given ہیں تو پھر ہم ان کی مدد سے combined variance حاصل کر سکتے ہیں اور combined variance کا formula آپ کے سامنے یہاں پہ mention next in شاء اللہ next robic کے ساتھ ملتے ہیں next ویڈیو میں تب تک لئے اجازت دیجئے بہت شکریہ اللہ حافظ